سو موٹوں کے خلاف ہو گیا ہے اور اب وہ کیس دوبارہ چیف جسٹس صاحب مصر ہیں اس بات پر بزد ہیں کہ میں نے اس کو ہر قیمت پر سننا ہے چنانچہ پانچ کا بیچ اس وقت دوسرے راؤنڈ میں اب تیر تک محدود ہو گیا ہے مزید دو ججوں نے بھی اس کے بیٹے سے انکار کر دیا اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب مصر ہیں اور اس میں ایک ایسا جج بھی ہے کہ جس نے اسی بین سے ایک دفعہ تعلقی کا اعلان کیا اور آخر میں آ کر پھر چیف جسٹس صاحب نے اس کو دوبارہ بین کرتا دیا جی اب ایسی صورتحال میں سیاستان اور پارلیمنٹ عوام ہم کیا رائے قائم کریں ہماری نظر میں سپریم کورٹ اور اس کا جو موجودہ بینچ ہے دو سبوں میں انتخابات کی تاریخ کے مصرے پر از خود نوٹس کی اس مقدمے میں واضح توقع فریق کا پیدار ادا کر بہا ہے اور ظاہر ہے ہمیں اب اس عدالت پر کوئی اعتماد نہیں رہا ہے چیف جسٹس صاحب ہوں یا ان کے ساتھ شریک ایکار دو مفترم ججز ان کی جاندرانہ رویش نے سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا ہے حیرت اس بات پر ہے کہ ادارت عزمہ کہ پاکستان کا انتہائی قابل قدر اور بلندرزبہ ادارہ ہے لیکن چند ججز جو واضح دور پر امران خان کو ریلیوز دیانا چاہتے ہیں ان کی پارٹی کے موقف کو ہر قیمت پر جتوانا چاہتے ہیں وہ جو ڈیمانڈ کرے اس کو پورا کرنے کیلئے انہوں نے اپنی دوام دوانہی ہے وقف کی ہوئی ہے ایسی صورت میں انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کو گوارہ کیا ہے لیکن اپنے جس کو وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے وہ جسپرداد نہیں ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر بھی چیم جسٹس کو اور ان کے دو مرفقہ کو اب اس کیس سے جسپرداد ہو جانا چاہیے اور اس معاملے کو ختم کر دیانا چاہیے چیم جسٹس صاحب ہمیں نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ آپ مل بیٹھ کر تیہ کریں مل بیٹھ کر تیہ کریں گے ہمیں آپ مل بیٹھ کر بیٹھ دی کے بات کرتے ہیں اور خود آپ نے اپنا پورٹ جیسا ہے اس کو تقسیم کر دیا توڑ پورٹ کا شکار بڑا دیا ہے کس کے ساتھ ہم بیٹھ ہیں ایک مجرم کے ساتھ جس کو دھاندی کے ذریعے لائے گیا تھا اگر آپ واقعی قوم کو انصاف دینا چاہتے ہیں تو جس وقت تمام سیاسی جماعت ہے سپریم کورٹ کے سامنے پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن پر ادمی اعتماد کر کے آٹھ اگست کو مظاہرہ کر رہے تھے اس وقت آپ نے سو موٹو کیوں نہیں لیا دھاندی پر کیوں نہیں لیا ہم نے پندرہ میلین مارچ کیے اسلام آباد میں آزادی مارچ کیا لاکھوں انسان اس پر شریف ہوتے تھے آپ کو تو جون تک بھی نہیں لی آپ کو تو احساس تک ہی نہیں ہوا اور ایک متنازع الیکشن کی بنیاد پر ایک بروئی ایجنڈے کا حامل وہ ہم پر مسلط رہا اور اس دھاندی کے دو بڑے مجرم آج بھی دندلہ دے کر رہے ہیں آج بھی ان کے خلاف آپ کوئی نوٹس نہیں لے رہے ہیں تو یہ سالی چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں اور اس کا انسان سب کو ہے ووٹ لیکن اگر کہیں کسی کا کوئی ووٹر اپنے ووٹ کے حق سے محروم ہو جائے یا کسی علاقے میں جذبی طور پر ایسا واقعہ رنوہ ہو جائے کہ جہاں مرد ہو یا خواتین وہ الیکشن میں ووٹ دینے کے حق سے محروم ہو جائیں تو اس پر تو ظاہر ہے کہ اگر عدالت جو ہے وہ اس اوپشن کو لیتی ہے کہ وہ از خود نوٹس لے لے لیکن مجموعی طور پر پورے صوبے یا پورے ملک پر انتخابات کرانا اس کی تاریخ کا تعایر کرنا یہ تو الیکشن کمیشن کا انتظامی اختیار ہے کس طرح آپ کسی ایک ادارے کی انتظامی اختیار پر قبضہ کر رہے ہیں اور اس کو اپنے انتظامی اختیارات سے روک رہے ہیں شیڈول دینا اور الیکشن دینا یہ سارا الیکشن کمیشن کا انتظامی مسئلہ ہے اس کا ائیوی اختیار ہے اور اس کے ائیوی اختیار پر عدالت کو اس طریقے سے جھپٹنے کے جو رب نہیں کرنے چاہیے ہم اب بھی دوبارہ اس بات کا یادہ کرتے ہیں کسو موٹو کیس چار پانچ اور چار جو مصدر ہو چکا ہے چار اور تین سے مصدر ہو چکا ہے لہذا اس پر دوبارہ سمات کیا اب کوئی حیثیت نہیں رہی اور ہم ادم اعتماد کرتے ہیں موجودہ بینچ پر اور سپریم پورٹ کی چیم جسر پر ان کے دونوں رفقہ پر اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کہا جا رہا ہے کہ آئین کا تقاضہ ہے کہ نووے دن کے اندر اندر یہ آئین کا تقاضہ اس دن کیوں نہیں تھا جب یہی سپریم پورٹ ایک آمر جنرل مصرف کو تین سار میں الیکشن کرانے کا اجازت دے رہا تھا تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں دیکھ رہا ہے یہ بھی دیکھیں کہ مردم سماری ہو رہی ہے اور اس وقت پوری ملک میں مردم سماری ہو رہی ہے مردم سماری کے بعد نئے ووٹر لسٹ پڑھنا ہے نئے ووٹر لسٹ کے بعد نئے حلقہ بندیاں ہونی ہیں یہ عجیب ہوگا کہ ایک ملک کے اندر تین مہینے یا چار مہینے پہلے جن لوگوں کو ووٹر کا حق دیا جائے گا دو تین مہینے کے بعد نئے ووٹر جو رہا ہے وہ آج اس الیکشن میں حسان نہیں دے سکیں گے اور پھر آپ خود سوچیں کہ اگر اس دوران میں کوئی زنبی الیکشن آ گیا تو وہ الیکشن کہاں سے لڑے گا وہ تو حلقہ بندیاں والد چکے ہوں گی اور پھر دیکھئے سیاسی لحاظ سے ہم نے ملک کو ایک رکھنا ہے ملک کو ایک رکھنے کے لیے سن سنتالیس سے ہم نے یہ وطیرہ رکھا ہوا ہے کہ الیکشن سب ایک دل میں ہوتے ہیں ورنہ پاکستان میں اگر کل پنجاب میں ایک اکثریت آ جائے تو پنجاب میں اکثریت آنے کے بعد اگرے الیکشن میں قومی اسمجھ میں اسی باڑی کیا ہوا دائے گی پھر تین سو میں مقابلہ ایک سو میں یہ ہاتھ ساف ہوتے ہیں اسی طریقے سے یعین کے اور سہارا لے کر اس میں عقل حکمت کو بھی کوئی دخل ملنا چاہیے ملکی مفاق کو ریاست کو ان کے بقاہ کو کیا ہمیں بنگردیش اور ملک ٹوٹنے کا حادثہ بھول گیا ہے ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے وہ حادثہ اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ الیکشن ہوئے اور الیکشن کے رتائج کے بارے میں کیا نظر آئے کیا رتائج سامنے آئے تو آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتیاط سے کام لیا جائے زندہ کی جائے فریق بلکت کردار مہادہ کیا جائے سپریم کورٹ کو متحد رہنے دیا جائے سپریم کورٹ کو غیر داردام رہنے دیا جائے اور ملک پہ اپنے لیے مشکلات مپیدا کریں تو یہ ہماری ایک پڑی واضح